لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سابق وزیراعظم عمران خان اس وقت شوکت خانم لاہور میں زیرے علاج ہیں اور سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے تہم اس صورتحال میں پولیس نے ہسپتال کے باہر سے ایک مشکوک شخص کو حراست میں لیا ہے پولیس نے شوکت خانم ہسپتال کے باہر سے ایک مشکوک شخص کو حراست میں لیا ہے جو کہ رائیون کا رہائشی ہے مشکوک شخص کو تفتیش کے لیے نام علوم مقام پر متقل کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز عمران خان کے کنٹینر کے کریپ فائرنگ کا واقعہ پیش آئے جس میں ایک شخص گولی لگنے سے جام بھک ہو گیا جبکہ متدر زخمی ہوئے جن میں عمران خان سمیت پی ٹی اے کی سینئر لیڈرشپ بھی شامل ہے عمران خان ٹانگ میں گولی لگنے کے باعث زخمی ہوئے اور انہیں وزیر آباد سے سیدھا لاہور کے شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج چاری ہے